حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کعب سے عرفہ میں ملے تو ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے تکبیر کہی جس سے پہاڑ گونچ گئے تب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم بنی حاشم ہیں تب حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا دیدار اور اپنا کلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقسیم فرما دیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے دو بار کلام کیا اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کو دو بار دیکھا حضرت مسروق کہتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے ارس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا آپ بولیں تم نے ایسی بات کہی جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں نے ارس کیا پھر میں نے آیت پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں لقدر آ من آیات کونزی آیات اپنے رب کی کبرہ بڑی نشانیاں دیکھیں اللہ اکبر تو آپ بولیں خیالات تمہیں کہاں لیے پھرتے ہیں وہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو تمہیں خبر دے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا یا جس کی تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا اس میں سے کچھ چھپایا یا حضور ان پانچ باتوں کو جانتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم اور اتارتا ہے بارش تو اس سے بڑا بہتان باندھا لیکن آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ان کی اصلی صورت کبھی نہ دیکھی سوائے دو بار ایک بار صدرت المنتحہ کے پاس اور دوسری بار محلہ اجیاد میں ان کے چھے سو پر تھے جن کے کناروں نے آسمان بند کر دیئے تھے تو امام ترمیزینے سے روایت کی اور امام مسلم اور امام بخاری نے کچھ زیادتی اور کچھ اختلاف کے ساتھ روایت کی ان دونوں کی روایات میں ہے فرمایا میں نے حضرت عائشہ سے عرض کیا تو رب کا یہ قول کہاں پھر قریب ہوا پھر دو کمانوں کی بلکہ اس سے بھی قریب تر آپ بولی ہیں جبرائیل علیہ السلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مرد کی صورت میں آئے تھے اور اس دفعہ آپ کے پاس اپنی اصلی صورت میں آئے جو ان کی اپنی صورت ہے تو کنارہ آسمان بھر دیئے تو بارال اب ان تمام روایات میں بہت ساری باتیں ہیں جن کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس میں پھر اس کی فہم میں پھر علماء کا اختلاف ہے آپ بعض علماء کو دیکھیں گے وہ ایک رجحان پہ جاتے ہیں اور بعض کو دیکھتے ہیں وہ ایک رجحان پہ جاتے ہیں اچھا اب بات کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت کعب سے عرفہ میں ملے تو ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے تکبیر کہی جس سے پہاڑ گونج گئی یعنی یہ نویز الحجہ ہوگی کہ حج کے دن حضرت عبداللہ ابن عباس کی ملاقات جناب کعب سے ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت کعب سے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے مطالق پوچھا تو حضرت کعب نے اس سوال پر اتنی بلند آواز سے اللہ اکبر کہا کہ پہاڑ گونج گئے کعب نے اس سوال بڑا ہی اہم سمجھا تو اب روایت کے اگلے ٹکڑے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تب فرمایا کہ ہم بنی حاشم ہیں اِنَّا بَنُوا حَاشِمٍ یعنی ہم اہلِ بیتِ نبوت ہیں ہم کوئی غلط یا ناممکن بات نہیں پوچھتے اور امت پر ہمارا احترام ضروری ہے اے کعب تم صرف تکبیر پر نہ ٹالو بلکہ جواب دو یہ کہ تم ہم سے جو چاہو پوچھو انشاءاللہ ہم جواب دیں گے خیال رہے کہ حضرت کعب احبار تابعی ہیں پہلے یہود کے بہت بڑے عالم تھے تورات شریف کے ماہر تھے حضرت عبداللہ ابن عباس نے سوال ان سے اس لئے کیا تاکہ بہت ذریعہ تورات ان سے تائید کرائیں تو اب جو اگلی بات انہوں نے کہی تب حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا دیدار اور اپنا کلام محمد مصطفیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقسیم فرما دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دو بار کلام کیا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار وادی ایمن میں رب سے کلام کیا عطا نبوت کے وقت اور دوسری بار کوہ تور پر حضرت احبار نے یہ تورات شریف سے نقل کر کے بتایا اور یوں پھر معلوم ہوا کہ حضور کے دیدار کا ذکر تورات شریف میں بھی تھا خیال رہے کہ مرہ تین سے شخصی بار جو ہے یہ مراد نہیں بلکہ نوعی بار مراد ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تور پر رب سے بارہ کلام کیا مگر یہ کلام تھا ایک ہی نویت کا اور وادی ایمن میں عطا نبوت کے وقت کلام کیا اور وہ دوسری نویت کا کلام تھا اچھا اگلی بات جو اس روایت میں آتی ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دو بار دیکھا اس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے پچھلے درست میں بتا چکا ہوں یعنی دنیا میں رب سے بلاواستہ کلام تو موسیٰ علیہ السلام کی خصوصی صفت ہے اور میراج میں اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا یہ حضور کی خصوصی صفت ہے ورنہ حضور نے میراج میں رب کا دیدار بھی بار بار کیا ہے اس سے کلام باری تعالی میں بھی آتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اللہ اکبر اب اگلا جو جملہ ہے نا اس روایت میں اس پر آتے ہیں کہ حضرت مصروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گر میں نے ارس کیا کیا حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہے غالباً حضرت مصروق وہاں موجود تھے جب حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت قعب احبار کے درمیان گفتگو ہوئی جس میں ثابت کیا گیا کہ حضور نے رب کو دیکھا ہے تو آپ نے اس کی تصدیق کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرا لی چاہی تو اس لیے سوال ان کے پاس لے کے گئے حضرت مصروق جو ہیں یہ بھی تابعی ہیں تو اور امام شعبی جو کہ اس کے روایع ہیں ان کے استاد ہیں تو اب اس کے بعد جب وہاں پہنچے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تو آپ نے کہا کہ بھئی تم نے تو ایسی بات کہی ہے جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یعنی تمہارے سوال سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں بھلا حضور رب کو کیسے دیکھ سکتے ہیں خیال رہے کہ جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جسمانی میراج کا انکار فرماتی ہیں پھر وہ دیدار الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے مان سکتی ہیں یہ دیدار تو میراج کا ایک حصہ ہے یہ دونوں انکار ان کے اجتہاد سے ہیں انہیں دیدار اور میراج کی روایات نہیں پہنچیں یا علماء یہ لکھتے ہیں یہ واقعات تو آپ کے حضور کی زوجیت میں آنے سے پہلے کہ ہیں یا پھر اس پہ بعض علماء یہ اجتہاد پیش کرتے ہیں کہ امم آئیشہ کسی اور میراج کی بات کر رہی ہوں بہرحال اس لئے آپ نے کوئی حدیث اس پر پیش نہیں کی بلکہ آپ نے اپنا اجتہاد بیان کیا دیکھیں نا جب صحابہ اکرام بعض معاملات میں اپنا اجتہاد بیان فرماتے اور بعض معاملات میں حدیث بیان فرماتے اور پھر اپنے اجتہاد کو بیان کرتے تو یعنی کہ اپنے اجتہاد کو کسی حدیث پر بیس کرتے یا انہوں نے اپنا اجتہاد بیان کیا اس کو قوی کرنے کے لیے کوئی روایت نہیں پیش کی اس لئے کہا میں نے عرش کیا پھر میں نے یہ آیت پڑھی کہ حضور نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں اور اس میں کبرا کا لفظ ہے بڑی نشانیاں دیکھی ہیں تو اب جب امہ آئیشہ کے سامنے میں نے یہ بات رکھی یہ سور نجم کی آیات پیش کی جن میں یہ ہے کہ صرف یہ آیت پیش نہ فرمائی صرف اس آیت سے ان کا منشاہ پورا نہ ہوتا کہ یہ آیت رب دیکھنے کا ذکر ہے نہ کہ رب کو دیکھنے کا تو پھر اس کے بعد جب یہ بات ساری رکھی تو پھر کہیں جو تمہیں خبر دے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہے جس کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے تو اس میں سے کچھ چھپایا تو اب یہ بھی ایک بات رکھی انہوں نے اور دوسری کہ آپ بولیں کہ یہ خیالات تمہیں کہاں لیے پھرتے ہیں وہ تو حضرت جبرائیل ہیں تو اب اس کے اندر بی بی آئیشہ نے سور نجم کی آیات یہ بتائی جا رہی تھی تو کہ جہاں حضرت جبرائیل مراد نہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہی مراد ہو سکتا ہے کہ آیات جو ہیں یہ پچھلی آیات جو ہیں کہ اس نے حضور کو قرآن سکھایا کہ جبرائیل نے الرحمن علم القرآن آگے ہے فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِمَا أَوْحَا کہ حضور اللہ کے بندے ہیں نہ کہ جبرائیل کے جبکہ عبدہو کا جو زمیر ہے وہ رب کی طرف ہی ہے تو ساری زمیریں جب رب کی طرف ہیں تو ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا بھی رب ہی ہے تو اس سے لے کر وَلَقَتْرَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا تَقْ یہ ساری زمیریں جو ہیں وہ ساری زمیریں وہ شدید القواہ کی طرف ہیں یعنی رب کی طرف ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کلام منقطع ہو اور زمیر بدل جائے زمیر ساری کی ساری رب کی طرف جاتی ہیں تو ان آیات سے جسمانی میراج اور رب کا دیدار دونوں ثابت ہیں بارال ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجتحاد یوں کیا اور صحابہ نے لیکن آپ کی اس تفسیر کو قبول نہیں کیا یہ آپ کا ایک انفرادی اجتحاد تھا صحابہ کا اس سے مختلف رائے تھی بارال تو آپ نے اس کو یوں بیان کیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ شرعی احکام میں سے کوئی حکم کسی سے نہ چھپایا سب پہنچا دیئے اس لیے مم امارہ بھی فرماتی ہیں کہ رہے رموز و اسرار و غیار سے ضرور چھپائے متشابہات کی تفسیر نہ بتائی حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں جیسا کہ حضور سے ایک برتن علم کا مجھے وہ ملا کہ اگر میں ظاہر کروں تو میری گردن مار دی جائے اللہ اکبر یہ وہ اسرار ہیں جو افسوس کے ساتھ افسوس کے ساتھ کچھ لوگ جو علم تصوف سے بھی واقف نہیں ہیں اور دوسرے علم الاسرار سے بھی واقف نہیں ہیں اور دین میں بھی انجینئرنگ کرتے رہتے ہیں انہوں نے پھر انہ حدیث کی الگ ہی معنی بیان کیے ہیں جو صلف الصالحین سے ثابت ہیں نہ آئمہ و محدثین سے ثابت ہیں ان کی محدود اقل شریف کی پیداوار ہے تو بہرحال اینیوے آگے بڑھتے ہیں پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پانچ باتوں کو جانتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ صرف اللہ ہی کے پاس علم ہے قیامت کا علم اور بارش کا اور یہ تمام معاملات تو یہ جو اگلا جملہ بی بی آئیشہ نے فرمایا حضور انور یہ پانچ چیزیں بغیر تعلیم الہی نہیں جانتے ہیں اہل سنت کا اس میں یہ موقف ہے کہ ہاں اللہ کی تعلیم سے جان دیں جنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا کہ ہم ازواج میں سے پہلے حضور سے کون ملے گا تو کس کی وفات پہلے ہوگی تو فرمایا لمبے ہاتھ والین اس کا تعلق ایک ایسے عمر سے تھا جو آنے والی زندگی میں ہوگا یعنی حضرت زینب انہوں من مومنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ہیں تو حضرت عائشہ نے ہی پوچھا تو فرمایا عمر کی تو حضور نے جنگ بزر سے پہلے خطوط کھینچ کر بتا دیا کہ کل فلاں کافر یہاں مارا جائے گا کل فلاں کافر یہاں مارا جائے گا یہ لہذا یہ حدیث انہ حدیث کے خلاف نہیں ان کی تحقیق جو ہے پھر علماء نے بازاب تک کیے تو میں اس کو آپ کے سامنے مختصراً یہاں رکھ رہا ہوں اس پر میں آپ کو پہلے لمبے دروس پہلے دے چکا ہوں اس لئے یہاں اختصار کر رہا ہوں کہ بھئی ہر درس میں پھر ایک ہی بات پلٹا پلٹا کہ بار بار وہی تفصیل بیان کی جائے تو پھر درس بھی توالت میں آتا ہے اور وہ لوگ جو دروس سنتے رہے ہیں یا کافی عرصے سے سن رہے ہیں جڑے میں ہیں ان کو پھر آگے کی بھی انفرمیشن ملے بہرحال پھر اس کے بعد اس روایت میں جو اگلا نکتہ جو ہے جس کے اوپر بات کی گئی ہے کہ ایک بار صدرت المنتحہ کہ بھئی آپ نے حضرت جبرائیل کو جو دیکھا ان کی اصلی صورتوں میں تو دو بار دیکھا یہ اما عائشہ کا ہی کلام جاری ہے کہ ایک بار تو صدرت المنتحہ کے پاس اور دوسری بار محلہ اجیاد میں اور ان کے چھے سو پر تھے جنہوں نے سارے آسمان کو بھر دیا تھا تو اب اس سے متعلق علماء یہ کہتے ہیں کہ اجیاد جو ہے یہ مکہ مکرمہ کا ایک مشہور محلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے واقعی جبرائیل امین کو دو بار ان کی اصل شکلوں میں دیکھا تھا اس پر تمام امت کا اتفاق ہے مگر گفتگو اس میں ہے کہ سورہ نجم میں یہی دیدار جبرائیل مراد ہے یا دیدار الہیل تو جمہور صحابہ اور عام مسلمانوں کا قول یہ ہے کہ اس آیت میں دیدار الہی مراد ہے نہ کہ دیدار جبرائیل علیہ السلام اچھا اب آج جاتے ہیں اسی روایت کے اگلے نکتے کی طرف جس میں اما عائشہ فرماتی ہیں بلکہ بخاری اور مسلم میں جو زیادتی ہے الفاظ کی اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں اور کچھ اختلاف کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مصروخ کے میں نے اما عائشہ سے عرص کیا تو رب کا یہ قول کہا کہ پھر قریب ہوا پھر دو کمانوں کی یعنی وہ جو ہے نا کہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسینی او ادنا تو پھر قریب ہوا پھر وہ دو کمانوں کی بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب تر تو آپ بولیں یہ جبرائیل ہیں جو حضور کے پاس مرد کی صورت میں آئے تھے تو اگین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اجتحاد جو ہے انہوں نے ان تمام آیات کو انہی معمول پر محمول کیا اور حضرت جبرائیل حضرت دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے جو میں آپ کو سیرت نبی میں کئی دفعہ بتا بھی چکا ہوں حضرت دہیہ قلبی بڑے خوبصورت آدمی تھے بعض علماء نے تو یہ نکل یہ تک لکھا ہے کتابوں میں کہ اللہ نے ان کو اتنا حسن و جمال دیا تھا کہ اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کے رکھتے تھے کہ کہیں کوئی عورت مجھے دیکھ کر فتنے میں امتلا نہ ہو جائے اتنا احتیاط تھا صحابہ میں یا تو ہمارے ہاں کسی کے گھر میں کوئی خوبصورت لڑکا پیدا ہو جائے تو وہ کہتے ہیں اسی ہیرو بنا دو تاکہ ساری دنیا دیکھے اور سالہ جہان فتنے میں امتلا ہو جائے ہے نا اب تو سوچی الگ ہے ہماری اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں بارال تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انہی کی شکل اختیال کر کے آتے تھے تو اب حضرت دھئیہ کلبی سے مطالق مجھے ایک بات یاد ہے جب آتے تھے نا وہ سردار آدمی تھے کئی خاندانوں کے ان کے زیرے اثر تھے وہ سالہ کے سارا قبیلہ مسلمان ہوا تو بارال تو وہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی انہما کے لئے یہ کوئی میٹھی چیز لے آتے تھے کھجور وغیرہ یہ وہ تو ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت حسن بچے تھے حضرت حسن یہی سمجھے کہ یہ دھئیہ ہیں تو حضرت جبرائیل کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے جھٹکنے لگے جیسے چھوڑے بچے ہوتے پکڑ لیا کہ بھئی وہ جو میٹھی چیز آپ دیتے تھے دو تو حضور نے فرمایا ماں 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 چھوڑو حسن چھوڑو یہ جبرائیل ہے یہ دھئیہ نہیں ہے تو بارال تو حضرت دھئیہ کلبی جو ہیں ان کی شکل میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور اب جو اس کا جو آخری نقطہ اس روایت کا کہ اس دفعہ آپ کے پاس اپنی اصلی صورت میں آئے جو ان کی اپنی صورت ہے تو کنارہ آسمان بھر دیئے تو پھر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ام المومنین حضور کے دیدار الہی کا انکار فرماتی ہیں بس خلاصہ یہ ہے کیونکہ آپ جسمانی میراج کی قائل نہیں ہیں بعض صحابہ نے دل سے دیدار مانا ہے اس پر میں آپ کو سیرت النوی میں اور پوری ایک میراج کی پلیلسٹ بنائیے بلکہ میں نے آپ اگر چینل میں پلیلسٹ میں جا کے چیک کریں تو ایک پلیلسٹ ہے میراج کے نام کی اس میں سیرت النوی میں بھی جو میں نے اسرہ اور میراج کور کیا ہے وہ بھی ہے اور اس کے علاوہ جو باتیں ان دروس میں اس وقت کور نہیں کی وہ بھی طویل سے بڑی توالت سے کور ہوئی ہیں ہو سکتا ہے آپ کو وہ سننے میں تمام دروس پانچے گھنٹے نکل جائیں یا زیادہ کم لیکن یہ ہے کہ کافی تفصیل سے وہاں ہے تو اس لئے میں یہاں خلاصتاً بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ پھر وہ دروس سنیں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو درس بھی دے دوں تو کہتے ہیں دوبارہ وہی بات بتائیں پھر دوبارہ وہی بات بتانا بنتا نہیں نا کیونکہ ایک چیز آپ کو طویل بتا دی گئی آپ وہ سن لیں کہ تو سننا بھی نہیں ہے آپ دوبارہ وہی بات بتائیں تو اینیوئے آپ وہ دروس سنیں جس جس کو شوق ہے تفصیل سے جارنے کا تو اس کے اندر تمام معاملات موجود ہیں تو بہرحال خلاصہ یہ ہے جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا استحاد کے حضور کے دیدار الہی کا انکار فرماتی ہیں آپ جسمانی میراج کی قائل نہیں ہیں بعض صحابہ نے دل سے دیدار مانا ہے مگر عام صحابہ اور سارے بات کی مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور اینور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اسی طرح کہ دل ہوش میں رہا اور ایسا ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا اچھا آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جن کا تعلق جو ہے آپ سمجھ لیں مختلف دوسرے مکتبہ فکر سے ہیں ہمارے مکتبہ فکر اہل سنت سے نہیں سنی حضرات نہیں ہیں تو بارال ان کے ہاں بھی وہ بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی بات کے قائل ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جسمان میں یہ جو میراج ہے وہ جسمانی نہیں تھا بلکہ روحانی تھا اور ان کے لئے پھر میں ایک ہی پوائنٹ اٹھاتا ہوں اگر روحانی سفر تو ہماری اور آپ کی روح بھی رات کو خواب کی صورت میں کرتی ہے آپ کسی کو صبح اٹھ کر کوئی خواب کی بات بتائیں کہ بھئی روحانی طور پر مجھ پر اللہ نے کرم کیا کہ میں نے یہاں پر بیٹھا ہوں شکاگو میں یہاں پر بیٹھا ہوں نیویورک میں اور مکہ مکرمہ بیت اللہ کا تواف کر کے آ گیا ہوں تو کوئی آپ کی بات کا انکار نہیں کرتا بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی انکار نہیں کرتا بہت ہوا تو یہ کہے گا کہ نہیں پتہ نہیں بھی خواب سچا ہے کہ نہیں ہے بعد یہ ہی کہے گا یہ تو نہیں کہے گا کہ ایسا ہو نہیں سکتا لیکن وہاں تو ابو جہل ان کمپنی تو بلکل اولٹ کہتے ہو ہی نہیں سکتا کہتے ہیں ایک رات میں ہو آیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو جب رات میں ہو آیا کہ کیا مطلب ہے کہ خواب کی بات ہے ہی نہیں بھی خواب پہ کون چھگڑا کرتا ہے وہ بھی اتنا کہ ماننے سے انکار کر دے اور پھر بازابتہ کمیٹی بٹھا کے بیٹھیں اور بتائیں کہ بھئی آپ بتائیں کہ آپ مسجد اقصہ میں گئے تھے وہاں کھڑکیا کتنی ہیں دروازیں کتنے ہیں کہاں کھاں ہیں یہ تفصیل تو کوئی نہیں پوچھتا آپ کہیں کہ میں بیٹ اللہ کل ہو کے آئے ہوں تو کوئی یہ تو نہیں پوچھتا اچھا جی آپ نے فلا چیز دیکھی کون سے دروازے سے داخل ہوئے تھے اچھا کتنے دروازے ہیں باپ فہد سے داخل ہوئے تھے کہ باپ عبدالعزیز سے داخل ہوئے تھے اچھا وہاں پہ یہ چیز وہ چیز یہ تو نہیں پوچھتا کوئی خواب کی بات ہے تو اتنی تفصیل پوچھنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کے بعد خواب کی بات تک محدود نہیں ہے اچھا اب آ جائیں روایت حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی متفقون علیہ روایت بخاری اور مسلم کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے رب کے اس فرمان کے بارے میں جو پوچھا گیا نا کہ دو کمانوں کا فاصلہ یا اس سے زیادہ ہیں فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِيَا وَأَدْنَا اور رب کی اس فرمان کے بارے میں آیات ربہ الكبرہ اس کے بارے میں بھی رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں تو قَالَ فِيهَا كُلُّهَا رَآ جِبْرَائِيلُ علیہ السلام اور انہوں نے کہا کہ بھئی حضور نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا جن کے چھے سو بازو تھے اور مسلم اور بخاری شریف کی متفقون علیہ یہ روایت ہے اب اس میں جو ایک دو پوائنٹ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں قَابَ قَوْسَيْنِ سے متعلق صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ دو کمانے مل کر دائرہ بن جاتا ہے جس کے بیچ میں مرکز ہوتا ہے جب کسی سے معانقہ کیا جائے گلے لگایا جائے تو دونوں ہاتھوں کا دائرہ اس کی پیٹ پر بناتے ہیں اور اسے گلے لگاتے ہیں مصافحے میں قدرِ دور کی ملاقات ہوتی ہے مگر معانقے میں اتصال کی ملاقات ہوتی ہے نورِ الٰہی رحمتِ الٰہی نے اس رات اپنے محبوب کو اپنی آغوش میں اس طرح لیا کہ رحمتِ خداوندی دائرہ تھی اور محبوب اس کا مرکز کہ ہر طرف رف کی رحمت اس کا نور بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک تعویل تو صوفیاء کے ہاں اس کی یہ آتی ہے مشکل تعویلات ہوتی ہیں بعض دفعہ صوفیاء کی وہ اگر آپ کو فہم و ادراک تصوف نہ ہو نورِ الٰہی سے معرفت نہ ہو مقامِ محمدِ مصطفیٰ کی خبر نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی اور یہی ہوتا ہے کہ جو صاحبانِ قال ہیں جب ہم صاحبانِ حال کا بیان کرتے ہیں تو وہ بھی دک جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی انہیں بارال اس لئے میں زیادہ بات نہیں کرتا اس پہ چھوٹا آدمی ہوں کوئی بات کر جاؤں بارال اینیوے آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھ دیا میں نے اچھا دوسرا پوائنٹ یہاں پہ یہ بھی ایک بیان کر دوں یعنی ان آیات میں ساری ضمیر وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف ہے وہ حضور سے قریب ہوئے انہیں حضور نے دیکھا وہی دو کمانوں کے برابر ہوئے لیکن اس تفسیر میں مشکل یہ ہوگی کہ ان آیات میں آیات جو آتی ہیں نا فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْحَا عَبْدِهِ کی ضمیر تو حضور کی طرف نہیں لوٹ سکتی کیونکہ حضور کے حضور تو اللہ کے بندے ہیں نہ کہ جبرائیل کے تو وہ آیات بتا رہی ہیں کہ ساری ضمیر اللہ کی طرف ہیں جیسے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا میں بیان فرمایا کہ ہم ابھی کچھ پہلے اس کی آپ کو میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ نے اللہ ہی ہے وہ شدید القوا جس نے انہیں تعلیم دی ہے بارال اس پر پھر اور تحقیق مختلف علماء نے کی ہے اینیوے تو ایک اس کی پھر تفسیر کریں گے نہ کبھی تو پھر انشاءاللہ تعالی پھر اور تفصیلات میں مختلف اقوال میں جاؤں گا اچھا پھر اسی طرح ترمزی کی روایت میں فرمایا دل نے نہ جھٹلایا جو دیکھا جو دل نے مَا قَدَبَ الْفُوَادُ مَا رَا تو قَالَ رَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ 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 لَا فِي حُلَّةٍ مِن رَفْرَفٍ تو اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو آیاء مبارکہ ہے یہ جو قول ہے الہ رب بھی ناظرہ کے مطالق پوچھا گیا کہا گیا کہ ایک قوم کہتی ہے کہ لوگ رب کے ثواب کو دیکھیں گے امام مالک نے فرمایا جھوٹ کہا اور اس فرمان باری سے جاری ہے کہ خبردار وہ اس دن اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے امام مالک نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے فرمایا اگر قیامت کے دن مومن اپنے رب کو نہ دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کفار کو حجاب سے عار نہ دلاتا اس نے فرمایا کہ وہ اس دن اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے اب اس میں مختلف نکات ہیں بعضی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بات مختصر بیان کی جاتی ہے کھولنی پڑتی ہے اچھا اب جو یہ نکتہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگاؤں کہ رف رف جو یہاں پہ بیان ہوئے جو حضور نے فرمایا یہ حضرت یہ جو ترمیزی شریف کی جو روایت ہے کہ را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حلت من رف رف یہ جو رف رف جو ہے اس کے متعلق ذرا بتا دوں میں آپ کو کہ رف رف جمع ہے اس کا واحد ہے رف رفہ اور دوسری جمع ہے اس کی رف آرف اس کے لفظی معنی کیا ہے بستر تو رف فرماتا ہے جیسے کہ قرآن کریم متقین على رف رف خدر اچھا حضرت جبرائیل کے پر پھیلانے پر وسی بستر محسوس ہوئے تھے اس سے رف رف کا لفظ فرمایا تو اب پرندے کے پر کو کہتے ہیں لباس کے جوڑے نرم کپڑے وغیرہ کو بھی یہ بھی رف رف کے معنی میں آتا ہے یہاں رف رف بمعنی سبز ہے کیونکہ ساتھ ہی ہلے کا بھی ذکر ہے اچھا پھر جو اگلی بات یہاں پر پیش کی جاتی ہے ان روایات میں فرمایا کہ آپ نے باریک سبز ریشم دیکھا جس نے آسمان کا کنارہ بھر دیا تھا تو اب خلاصہ کلام اس یہ ہے کہ دیدار الہی کے متعلق صحابہ کرام کے تین اقوال ہیں ایک یہ ہے کہ میراج میں یا کبھی اور دیدار مطلقاً نہ ہوا یہ قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ میراج میں بھی یا کبھی اور دیدار مطلقاً یہ ہوا نہیں اور ایک قول یہ ہے کہ دل سے رب کو دیکھا نہ کہ آنکھوں سے یعنی بصیرت سے دیکھا بصارت سے نہیں دیکھا ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا باطنی آنکھ سے دیکھا یہ قول حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف منصوبے جیسا کہ اس روایت میں بھی بڑا ظاہر ہے اچھا تیسرا ایک یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا یہ آخری قول جو ہے جمہور صحابہ کا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہی مروی ہے وہ صورت و نجم کی آیات کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر پہلے اس دیدار کے منکر تھے پھر بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کی طرف رجوع فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انکار کی کوئی دلیل نہیں دی صرف اپنے اجتحاد سے انہوں نے اس پر انکار کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا یہ جو فرمان صرف اجتحاد سے نہیں ہے بلکہ کسی روایت کی بنا پر ہی انہوں نے یہ کہا ہے اینیوے تو علماء نے اس کی ایک تحقیق یہ پیش کی ہے اچھا اسی طرح اس میں جو ایک اور پوائنٹ میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موتزلہ جو لوگ تھے ایک فرقہ گزرا ہے اس کے بعض کانسپٹس جو ہیں اب بھی بعض بعض گمراہ فرقوں میں نظر آتے ہیں تو موتزلہ ہو گئے یا خوارج ہو گئے ان کو تو آپ جانتے ہیں آج بھی زندہ ہے خوارج کسی نہ کسی فارم میں اور رہیں گے تا قیامت اور پھر ان کا صد باب ہوگا بارال اینیوے تو یہ جو خوارج ہیں یا موتزلہ ہیں یہ دیدار الہی کے انکاری ہیں کہ جنت میں کسی کو رب کا دیدار نہیں ہوگا ان کا یہ قول ہے وہ ہی حضرت امام مالک کے سامنے پیش کیا گیا کہ وہ اس آیت کے یہی معنی کرتے ہیں اور یہ تعویل نہیں تحریف ہے اس کو علماء کہتے ہیں یعنی اس کے اندر اگر جو اگلا نقطہ فرمایا گیا ہے کہ امام مالک نے فرمایا کہ جھوٹ کا وہ اس فرمانے باری سے جا رہے ہیں کہ خبردار وہ اس دن اپنے رب سے ہجاب میں ہوں گے تو امام مالک نے یہ جو فرمایا تو یعنی اگر اس آیت میں دیدار الہی سے مراد اللہ کا ثواب دیکھنا ہے تو اس آیت کے کیا معنی کریں گے کہ کفار رب سے ہجاب میں ہوں گے جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ مومنین ہجاب میں نہیں ہوں گے تو اس کا دیدار کریں گے تو یہی امام مالک کا موقف تھا اس لئے انہوں نے الہ ربیہ ناظرہ کے متعلق یہی فرمایا کہ بھئی اگر اس سے مراد صرف ثواب ہی ہے تو یہ بات پھر پوری طور پر صحیح معنی میں کھلتی نظر نہیں آتی اور جہاں تک یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے فرمایا اگر قیامت کے دن مومن اپنے رب کو نہ دیکھتے تو اللہ کفار کو ہجاب سے آر نہ دلاتا تو یہی نکتہ ہے جس پر بیان کیا گیا تو خلاصہ کیا ہوا کہ جیسے جنتیوں کے لئے دیدار الہی ساری نعمتوں سے افضل و عالی نعمت ہے ایسے ہی دوزخیوں کے لئے دیدار سے محرومی سارے عذابوں میں سب سے بتر عذاب ہوگا کہ آج اپنے خالق و مالک کے دیدار سے بھی محروم کر دیا گیا اسی کو ہے نا یہی تو ہے رجیم رحیم کا الٹ رجیم ہے جن پر رحمت ہوئی انہیں دیدار نصیب ہو گیا جنہیں رحمت سے دور کیا انہیں دیدار سے بھی دور کر دیا اچھا اسی طرح جو آخری نکتہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ اس دن اپنے رب سے ہجاب میں ہوں گے تو یہاں اس دن سے مراد یا دوزخم کفار کے داخلے کے بعد کا دن ہے اس دن کی انتہا کبھی نہیں تب تو آیت بالکل ظاہر ہے اور اگر قیامت کا دن مراد ہے تو مطلب یہ ہے کہ رب کی نظر کرم سے ہجاب میں ہوگا بارال درست طرح طویل ہو رہا ہے لیکن ایک روایت اور لے لیتے ہیں آخری روایت آج کے درست کی پھر انشاءاللہ تعالی درست کا اختتام کریں گے یہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبکہ جنتی لوگ اپنی نعمتوں میں ہوں گے کہ اچانک ان کے سامنے ایک نور چمکے گا اور یہ اپنا سر اٹھائیں گے تو اچانک اللہ تعالی ان پر ان کے اوپر سے توجہ فرمائے گا فرمائے گا تم پر سلامتی ہو اے جنت والوں سلام علیکم یا اہل الجنہ فرمایا یہی ہے وہ رب کا فرمان ہے کہ سلام کا کلام ہوگا مہربان رب کی طرف سے یعنی قرآن میں آتا ہے نا سلام قول من رب رحم تو سلام کا کلام ہوگا مہربان رب کی طرف سے فرمایا پھر ان کی طرف نظر فرمائے گا وہ رب کو دیکھیں گے دیکھیں گے اپنے رب کو جب تک رب کو دیکھتے رہیں گے کسی نعمت کی طرف اور التفات نہ کریں گے یہاں تک کہ ان سے ہجاب فرمائے گا اور اس کا نور باقی رہے گا ابن ماجہ کی یہ روایت ہے یعنی کہ اس میں تین چار نکات ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں کہ یعنی کہ جنتی لوگ مجغول ہوں گے اپنے اہل خانہ میں جنت کی نعمتوں میں خدام خدمت کر رہے ہوں گے دیکھر نعمتوں میں مجغول ہوں گے کہ ایک نئے قسم کا نور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہور کا نور بھی دیکھ چکے ہوں گے بیوی کا نور بھی دیکھ چکے ہوں گے باقی جنت میں پہلا دیدار ایک ایسا نور ہوگا یہ نور اس کی تجلی کی جھلک ہوگی خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ سمت سے یعنی اوپر نیچے ہونے سے پاک ہے اس کا اوپر تجلی فرمانا جو حدیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں اِذْ سَطَعَ نُورٌ فَرَفْعُ رُعُسَهُمْ اللہُ اکبر تو اب یہ اوپر تجلی فرمانا ایسے ہوگا جیسا موسیٰ علیہ السلام پر تور سے تجلی فرمانا یا وادی سینہ میں درخت پر سے کلام فرمانا کہ تور اور درخت تجلی گاہِ الٰہی تھے نہ کہ اس کا مکان تو اب اسی لیے جو ہے یہاں پر اسی طرح کے الفاظ جو ہے وہاں استعمال ہو رہا ہے اس کا علماء نے یہی تشریح کی ہے اچھا پھر جو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے رب کی طرف سے خوشخبری ہے کہ تم ہمیشہ ہر آفہ سے سلامت ہو یہ اظہارِ کرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف یہ نسبت نہ کی جائے معاذ اللہ معاذ اللہ کہ سلام قول من رب الرحیم کہ تم پر سلامتی ہو اے جنت والوں معاذ اللہ یہ نہیں دعا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دعا مانگنے سے پاک ہے اس کی معنی ہے کہ تم پر سلامتی ہے یا تم پر سلامتی ہو عرب میں یہ دعائیہ کلمہ جو ہے نا یہ اظہارِ محبت کے لیے بھی کہے جاتے تھے اس لیے ضروری ہوتا ہے نا جب علماء حدیثوں کی تشریح کرتے ہیں تو بہت سارے زاویوں سے مانوں میں اور تشریحات کو کور کرتے ہیں اس لیے اس پوائنٹ کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اچھا ایک اور جو اس کے اندر پوائنٹ ہے جیسے مرقات نے فرمایا کہ یہ وہ معمولی درجے کے جنتی ہوں گے جو نعمتوں میں مجغول ہو کر اس طرف سے غافل ہو گئے تھے مستِ الست والے تو ہر وقت ادھر ہی متوجہ رہیں گے کہ دیدار رب میں مجغول رہیں گے تو بارال مرقات میں اس کے اندر ذرا ایک پوائنٹ اور اس معاملے سے ریش کیا گیا ہے اور یہاں تک ان سے رب حجاب فرمائے گا اور اس کا نور باقی رہے گا تو اب اس سے متعلق ایک آخری بات کہ جیسے آفتاب غروب ہونے کے بعد اس کا نور بہت دیر تک رہتا ہے یا بعض علماء نے کہا کہ یہ مطلب ہے کہ ان کے جسم اور روح و دل پر اس نور کی تجلی رہے گی تو یہ مختلف علماء نے اس کی تشریحات کی ہیں کہ یہ تشریح زیادہ جو ہے وہ با اثر معلوم ہوتی ہے کہ رب کے نور کی تجلی کا اثر ان کے جسم ارواح پر رہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بارال ایک طالب علم آدمی ہوں ہو سکتا ہے یہ بڑی مشکل احادیث مبارکہ ہیں ان کا حق میں ادا کر پایا نہیں کر پایا مجھے نہیں پتا میں نے اپنی طرف سے ایک طالب علمانہ کوشش کی ہے اب ہو سکتا ہے کوئی بھول چوک مجھ سے ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے معافی چاہتا ہوں میں نے ایک طالب علمانہ کوشش کی ہے بڑا ڈرتے ڈرتے سملتے سملتے یہ بڑے مشکل موضوعات ہوتے ہیں ان کی تشریحات پھر علماء کی شرح سامنے رکھ کے پھر بیان کرنی پڑتی ہے تو اینی وے آپ بھی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کوشش کیسی لگی یہ میں تو بہت ڈرتے ڈرتے یہ دیدارِ الہی سے متعلق میں نے اتنے سارے دروس دیئے ہیں ورنہ عموماً میں اتنی تفصیل میں اس موضوع پر جاتا نہیں ہوں کوشش کرتا ہوں کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ بندے کو خیال کرنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے بعض موضوعات جو ہے وہ بڑے ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں اور اس کو پھر علماء بیان کریں تو بیان کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں میں ایک عام آدمی ہوں چھوٹا آدمی ہوں ایک دین کی خدمت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ قبول کرے اور بس آپ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو خطاوں کو لغزشوں کو دانستہ نادانستہ جو بھی ہوئی ہیں اللہ مجھے معاف کرے اور اگر مجھ سے کوئی زمن میں کوئی بھول چک ہو گئی ہو یا آپ کو لگا ہو کہ بھئی یہ بات تو بہرحال آپ سے بھی یہی میری ہے کہ ایک تعلیم علم آدمی ہوں تو اینیوئی آپ بتا دیجئے گا کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے لیکن میں نے اپنی طرف سے احتیاط کی کوشش کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں